اعوذ باللہ احمد شہیط و عواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید آپ کے اور میرے دوست احمد شہزاد خان صاحب موجود ہیں ہم خان صاحب سے آپ کے سوال بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے عمران ریاض شاد افریدی بڑی لڑائی چل رہی ہے دونوں سٹار ہیں دونوں کے درمیان بڑی لڑائی چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے دونوں کے ذائچے کھل لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے خاج آصف صاحب انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی بیوٹن لے رہی ہے اب ترلوں پہ آگئے ہیں انہوں نے بڑا ٹرن مار رہا ہے یہ ترلے آگئے ہیں مذاکرات کو ترلے کہہ رہے ہیں ہونے کے آج آ رہا ہے میں شداد خان صاحب سے پوچھیں گے اسلام علیکم خان صاحب والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن جی خان صاحب سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا عمران ریاض کا ذائچہ پتہ ہیں شاہد افریدی کا ذائچہ پتہ ہیں دونوں کے بڑے بہت بڑے سٹار ہیں پنگا پڑا ہوا ہے جی وہ جی کہہ رہے ہیں جی ان جیسے گیلے تیتروں کی جیسے تیروں کی وجہ سے مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنما جیل میں ہیں تو وہ رگڑ رہے ہیں جی وہ کرنجین کرکٹ کو سیاست سے افریدی جیسے لوگوں سے دور کیا جائے یہ کس نے کہا عمران ریاض کا پہلے تو عمران ریاض صاحب ایک سمجھدار انسان ہے پڑے لکھے بھی ہیں سوشل میڈیا بھی بچھا ہے دونوں بڑے سمجھدار بڑے پڑے لکھے ہیں دونوں بھی انہیں لائک کرتی ہے ادھر شاہد افریدی بوم بوم افریدی پاکستان کا نام روشن کیا میں ہندوستان میں تھا انڈین سارے سکھ اور یہ ہندو میرے ساتھ کڑے اور میں چورہ پاکستان ایڈیا کا اور ہم آ رہے تھے شاہد افریدی ایس نے ٹھا 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 کر دیا وہ کہتے ہیں انڈین نے ایسے سر پکڑ کے بیٹھے گئے کہتے ہیں خان صاحب اس کو بلہ بھی اٹھانے نہیں آتا اس نے ہروا دیا سارا میچ ہمیں کہا جھڑوئے اے پاکستان دا پلیر اے پاکستان چلو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے میں ایک گیت گار ہوں بڑے عرصے سے انڈین پھڑے گئے نا گیت بھی گار ہوں بانسری بھی پھڑی انڈین کر کے انڈین کر کے وہ جا رہے ہیں لوگ تانگ آ گئے ہیں میری بانسری سے یہ کیا ہے خان صاحب آپ کہہ دیتے ہیں منگل اور شنی اس سال کا بادشاہ منگل منگل کے الفاظ علیف آئین لام یہ اب عمران جو ہے ریاض وہ مریق کا مالک ایریز کا اس سال کا بادشاہ مریق ٹھیک ہے وہ مریق کدی اندر کدی باہر اپنی گرمی بغند ہے اور اس سال کا جو وزیر ہے وہ شنی ہے اب جو شاہد شین سے ہے ایکیوریس میں ہے شنی کا وہ مالک وزیر ہے اب شنی 29 جون کو سیدھی بھی ہو رہی ہے دو باتیں تیسری بات اس سال کا بادشاہ منگل ہے جیت کس کی ہوگی دیکھو میرے لئے دونوں ہی اچھے ہیں میں کوئی پارٹی نہیں بن رہا اس میں سیدھی باگ جیتے گا عمران نمبر ون آگے ریاض بھی ہے چھوڑو ریاض وینہ سے محبت کی دیوی ہے جیتے گا کون عمران ریاض ہار کس کی ہوگی شاہد کیا نام ہے شاہد شاہد خان افریدی خان افریدی لیکن وہ ایک بڑا بارہ کا مالک ہے لڑائی ایسی جائے گی ٹسل ٹسل چلے گی اب انتیس جون کو شاہد خان افریدی کی انتیس جون کی جو شنی ہے وہ سیدھی ہو جائے گی تو وہ انتیس جون کے بعد اور چھلانگیں مارے گا پاور لے گا ادھر عمران ریاض بارہ تک فل پاور میں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھوکے گا یہ ایک جنگ ہے جس کا مزہ تو نہیں کہنا چاہیے دونوں ہمارے ملک پاکستان کے اچھے ہیں وہ بوم بوم افریدی لیجنڈ ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ عمران ریاض ایک بات کر دیتا ہے لیکن وہ سلپڈی ٹنگ والی فاس جاتا کہہ کے لیکن جو بھی بولتا ہے عوام لائک کرتی ہے کہنے کا مطلب ہے لڑائی اچھی چیز نہیں ہے میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ بارہ جولائے تک بچو لیکن یہ دونوں آپس میں پنگا کریں گے ان کا پنگا پڑے گا یہ لڑتے ہی رہیں گے اور پھر میں نے کہا لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچے تیتر بڈیرے ہو جاؤ گے لیکن پبلک میں جو فالونگ بڑے گی وہ عمران ریاض کی بڑے گی شاہد کا کان کمزور ہوں گے وہ شاہد خان افریدی کیونکہ وہ شنی ہیں شنی اس سال کا منسٹر سیارہ ہے شنی اس سال کا منسٹر سیارہ ہے اور منسٹر سیارہ جو ہے وہ ظاہر ہے بادشاہ کے آگے جھوک جائے گا وہ کیا کرے گا جھوک جائے گا تو بادشاہ کو انہیں اس وقت منگل تو شنی کو خود ہی اتیاد کرنی چاہیے بوم بوم افریدی کو دنیا لائک کرتی ہے تو آج تو بلکہ میں کوئی ایک مجھے وڈسپ آئے با تھا نیگیڈی وڈسپ آ رہے تھے بوم بھی مفریدی کے حوالے سے لیکن میں کیا جواب دوں بھائی میرے تو ملکہ وہ بھی لیجنڈ ہے جی سر ایک اور لیجنڈ ہے جن کا نام خاجہ صرف ہے جن کو عمران خان ہمیشہ ایسے لفاظ بولتے تھے رنگ باز اور پتہ دی کیا کیا انہوں نے کہا جی یہ بڑے یوٹن لے رہے ہیں اب یہ مذاکرات ترلوں پہ آ گئے ہیں خواجہ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی بھی عاصف صاحب اب وہ بھی علف کے مالک ہیں خواجہ کیا نام ہے خواجہ محمد عاصف محمد عاصف وہ بھی مریق کے مالک ہیں منگل کے اب وہ بھی اپنے علاقے میں مشہور و معروف ہیں اور وہ بھی جو دل چاہے بول دیتے ہیں چاہے وہ اسمبلی میں بول دیں چاہے بار بول دیں بس ان کے اوپر ہاتھ بھی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خواجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا میں حکومت کی بات کر رہا جیسے ہی پی ٹی آئی کا پیچپ ہونے لگے گا حکومت دھڑانے ڈالے گی روڑے اکٹ کائے گی کانٹے بچھائے گی کیونکہ اگر پی ٹی آئی کا الہاق یا سمجھوتا اسٹیبلشمنٹ سے ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان کس کا ہوگا نون کو ہوگا تو نون کہاں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ مل جائے اس کو چھوڑیں نہیں چھوڑیں جوں یہ سچ ہے اب تو یہ تھوڑی پرابلم بنے گی اور مقصود نشیستوں والا فیصلہ آ رہا ہے وہ ٹھوک کے آئے گا فیصلہ پی ٹی آئی مضبوط ہوگی اب اسٹیبلشمنٹ بھی نیکڈ آئیز چھوڑیں اب اکیس جون پہلے اسٹیبلشمنٹ نیکڈ آئیز ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں کہیں کہ جناب ایک فوجی دارہ ہی ہے رہ گیا اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریٹس بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ میں سمجھ گیا ہم بہت سار آگے چلتا اب وہ یہ بھی دیکھتی کہ یار ہمارا ملک کس کے ساتھ چلنا ہے کس کے ساتھ نہیں چلنا ہے وہ ہار جائے گا کون مخالف جی حق کی ہوگی اکیس کے ڈیٹ آئے اکیس جون بروز جمہ پی ٹی کھڑا کرنے جاری جلسے ریلی ہا احتجاج کا پلین ہے کیا دیکھ رہے ہیں میں روگ رہا ہوں نہ کریں مہمش ازاد خان ببر شیرہ کہہ رہے ہیں نہ کریں قانون کو ہاتھ میں نال لیں حکومت اشتعال دلائے گی ادھر مذاکرات ہو جائیں گے ادھر باتچیت بن سکتی ہے پی ٹی آئی پاور میں آ سکتی ہے یہ ایسے دفعہ ایک سو چھتالیس چار بندے بھی جا رہے ہوں گے تین کیوں تین گئے چکلو کیوں چار گئے چکلو وہ انہوں نے کرنا ہے حکومت نے ڈراما کرنا ہے اب ایک مجھے وڈ سب آیا آج کہ جی جناب امی شیزاد خان صاحب ان کو کچھ نہ کہیں میں نے کہا کیوں نہ کہیں اور جنابی عوام کے ووڈوں سے جب آئے ہی نہیں ہے تو ان کو کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں یعنی کہ ایسر آپ جفر سے بتا رہے ہیں اپنے علم سے بتا رہے ہیں پی ٹی کو منع کر رہے ہیں میں منع کر رہا ہوں خموش رہے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں خموش ہو جائیں اور عدالت عظمہ ڈبل آئین ہے ان کا فیصلہ آنے دیں وہ آپ کے حق میں آئے گا روڑے اٹکانے والے غلط بات دیکھیں میں چیختا اور چلاتا رہا کہ عمران خان صاحب اکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یار پولٹیکل سائنس پول سائنس کیا ہوئے انہوں نے اور وہ آکے انہوں نے بھائی سملی کو کیوں فارق کیا اس پر آپوزیشن لیڈر بیٹھتے پنجاب اور کپک کی حکومت ہاتھ میں رکھتے ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے جو کہتے ویسے ہوتا اسی وقت ڈیڑھ پہ الیکشن ہوتا اب پھر غلطی نہ کریں ایڈوائز دے رہا ہوں پی ٹی آئی کو ایڈوائز دے رہے ہیں میں شداد خان صاحب غلطی نہ کرنا سر عدالت عظمہ سے کھڑا گائیں گے عدالت عالیہ سے عمران خان کلیر ہوتے جائیں گے وعدہ ہے میرا میں چیلنج کرتا ہوں لیکن غلطی نہ کرو اب اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کے ضرورت ہی نہیں سر پیپلز پارٹی اور نو لکیٹ اصلا چل دی ہے بلاول اور معاملات کچھ پیچا پلگتا ہو گئے ہیں حنیف عباسی اور موسن رانجہ پڑ گئے ہیں حنیف عباسی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بلیک میل کریں پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں باز آجوں جنہیں تو ہم بھی کھڑا کر دیں وہ کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی تو وہ سندھ کیسے بجائیں گے اپنا انہوں نے ایک دم پہنٹرہ بدلنا ہے وہ بھی سیاست کی یونیورسٹی ہیں زرزاری صاحب انہوں نے بھاگنا ہے چلو آپ پہ ہی مرو اپنی کشتی سے بیٹھو جلی کشتی سے شراغ ہو گیا ہے ہسی اس کشتی سے نہیں بینا آخری کیل جو تابوت میں جو ٹھوکنا ہے وہ کس نے ٹھوکنا ہے موجودہ گوربنڈ نے نون لیک کو پیپلز پارٹی ٹھیک ہو گیا پیسن لیتے ہیں یوں لکھا جی میرے ہسیبنٹ کا سٹار نام ان کا این سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان کا نام ایم سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہسیبنٹ کی ڈیٹ او بر تھا تیرہ مارچ اور پچیس مارچ تیرہ یا پچیس ہے وہی وانٹ مووڈ ٹو کینڈا جاؤ جی اجازت ہے اللہ خیر کرے گا پرندوں کو ارتے پرندوں کو روٹی ڈالو لیکن ہم ظالم لوگ ہیں میں لنڈن گیا تھا ائرپورٹ اترا اچھرو وہاں پہ کبوتر میرے ساتھ چل رہے تھے میں کہہ یہ ہماری دیوار پہ منڈیر پہ بیٹھا ہو تو ہم کھا جائیں یہ رشیہ سے پرندے چڑییں اڑ کے جاتی ہیں سیبیریا مسافر ہوتے ہیں ہم مار مار کے کھا جاتے ہیں ہم تو اونٹ کی ٹانگ کار دیتے ہیں گدے کی کیا کہتے ہیں اونٹ کی ٹانگ کار دیتے ہیں گدے کی کان کار دیتے ہیں اور بھائی اگر سفر کرنا ہے پرندوں کو پانی پلاو اور ان کو روٹی ڈالو وہ مسافر ہیں جب وہ مسافر اڑ کے جائیں گے دعا دیں گے تم بھی مسافر کسی ملک کے بنو گے اور کامیاب ہوگے کامیاب ہوگے محمد نوازدامہ چوبیس تین انیس سو چھاسی بیٹا یہ سال اگلا سال بہتر ہے انشاءاللہ محمد کاشیف آٹھ چار انیس سو چھاسی اسی سال باہر چلے جاؤ اچھا جی اچھا یہ دعا دی ہے انہوں نے نیکس جی راحت مقصود نام ہے ڈیٹو برثن کی نو اکتوبر دوہزار نو مدنیم ہے ربینہ کوسر نائنت کلاس میں ہوں بیٹی پڑھیں گے آپ جوڑی شریع میں جانے کی کوشش کریں میری بیٹی کا نام امی قلسوم ہے اور بیٹے کا نام سید محمد ماس ہے رکھ لیا ہے ان کے بارے میں بتائیں پڑے گا انچلس کو پڑھائیں مجھے ڈیپلومہ کروائیں یہ نام بھی ٹھیک ہے دونوں بہترین نام اچھا جی نیکس جی نسید احمد ہے جوب کے بارے میں جانا چاہے برے حالات ہیں اگلے سال بہتری ہے ابھی یہ نہیں کوئی لڑائی جگڑا کر لو پھڑے رام رام سے چھوٹے چھوٹے طریقے سے پیٹ کٹ لو مومنہ نام ہے ڈیٹ او برث ہے سترہ جون انیس سو کیا ہے کوئی پتہ نہیں مومنہ نام اچھا ہے آپ کو اب پوری ڈیٹ او برث لیکھیں تو پھر ہی کچھ نکلے اچھا اٹھائیس اکتوبر انیس سو چرنوے کی ڈیٹ او برث ہے نام ہے آمنہ والدہ کا نام ہے ختیجہ شادی کب ہوگی یہ سال اگلہ سالہ ہے نیکس جی خورم ہے بیٹے کا نام ہے خورم افضل ڈیٹ او برث ہے ان کی اٹھائیس اپل ایٹی نائن ماہ کا نام ہے پیرہ انہوں سے زہر آگر میں بلاتے ہیں اولاد دو سال کے بعد انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یاسین احمد اور اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں عمر ہی نہیں ہے نام اچھا ہے اچھا جی پیپر آئین کا بھائی کو عمر دے لکھنا ایس ای جی ڈی کا پیپر انہوں نے بتایا اچھا فورسیز میں جا رہا ہے عمر تو لکھنا عمر لکھے جی اچھا جی نیکس ہے جی آگے ہم اگر چلیں تو انہوں نے لکھا جوید اقبال جوب کے بارے میں ڈیٹ او برث ہے ان کی دو ہزار کی بہت بڑا نام ہے میرے بیٹے لگے گا اور کامیاب ہوگا جوید اقبال بہت بڑا نام ہے پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دیتا ایکٹنگ ہوتی ہے ہم بھی مانگتے دے دو ہمیں ہمارے دوست موالک بھی پیسے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کنہ دیئے دنوں میرے بھائیوں میرے اشرافیوں جنہوں نے تم نے کھا لیا ہے پیسہ تو تم دے دو نا ملک پاکستان کو ملک کھاں باگا جا رہا ہے ملک تو ادھر ہی ہے نا تم ملک کھلے لینے جا رہے ہو نا تو تمہیں پری جیب سے نکال کے دے دو ہمارا ملک کھاں باگ کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا احمی ناصر و عاطف مجید و عمیشتہ خان صاحب کو دیجئے اجاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار